تو کوڑے کے بھاؤ پر ملنے والے کچھ ایسے سٹوک جو شاید آنے والے کچھ سالوں میں آپ کو بہت زوردس ریٹرن دے سکتے ہیں تو انہی میں سے ایک سٹوک ہے ایکسل ریالٹی اینفرا چالیس پیسے کے اراؤنڈ یہ سٹوک آپ کو ٹریڈ کرتے نظر آ رہا ہے پچھلے پانچ دنوں میں گیارہ پیسنٹ کی گرابٹ ہے پچھلے ایک مند میں چودہ پیسنٹ کے پاوزیٹیو ریٹرن چھ مند کی بات کریں تو نیوٹرل ریٹرن ہے پچھلے ایک سال میں ستائیس پیسنٹ کے نیگٹیو ریٹرن اور میک شاید اگر ہم دیکھیں تو یہ سٹوک کسی ٹائم پہ سوا چار روپے تک بھی جا چکا ہے لہٰذا اگر ہم یہاں پہ کمپیر کریں تو اس حساب سے بہت زبادست ریٹرن اس سٹوک نے دوہزار اٹھارہ میں نکال کے دیئے تھے اور دوہزار بیس میں بھی یہ سٹوک بلکل ہی نیچے تھا اراؤنڈ اراؤنڈ بات کریں تو زیرو پوائنٹ زیرو نائن یعنی کی پانچ پیسے سے اراؤنڈ ہی ٹریٹ کا تنظر آیا اس کے بعد اس نے جو ہائی بنایا وہاں سے اگر کمپیر کیا جائے تو سٹوک نے آپ کو کچھ ہی سالوں میں تقریبا ہزار پرسنٹ کے ریٹرن دیا تھا جبکہ یہ سٹوک کافی زیادہ چھوٹا ہے اس کے بعد اگر یہاں پر ہم بات کریں تو فائننشلز تو قوارڈ ٹو کے فائننشلز آپ سبی کے سامنے ہیں کمپنی کا جو ریوینیو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ڈاؤن ہوا نیٹ انکم وان ففٹی سکس پرسنٹ انکریز ہوئی نیٹ پروفٹ مارجن ٹو ایٹی سی پرسنٹ انکریز ہوا تھا اور کمپنی میں چار امپلوئے ہیں دوہزار تین سے کمپنی انکرپوریٹڈ ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے ایسی کمپنیز پر ڈاؤٹ ہوتا کہ یہی شیل کمپنیز نہ ہو جس میں ہمارے پیسہ بلوک ہو جائے لیکن ایسی کمپنیز میں کوئی بڑا پیسہ لگاتا بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے فنڈامنٹل بھی صحیح نہیں ہوتے اور اس کمپنی کے بارے میں بھی زیارہ نولج نہیں ہوتی اگر مارکٹ کیپ کی بات کریں تو مارکٹ کیپ ففٹی سکس کروڑ کیا تو یعنی کہ کمپنی کو منپلیٹ کرنا بہت ہی زیارہ ایسی ہے اس کے بعد پر موٹر ہولڈنگ کی بات کریں تو پر موٹر ہولڈنگ یہاں پر 20% نکل کے آ رہی ہے اور کوئی بھی شیرنگ کا پلیجر نہیں ہے اور ساتھ ساتھ کوئی بھی پر موٹر ہولڈنگ میں چینجز نہیں ہے کرزے کی بات کریں تو کمپنی کے اوپر بہت ہی کم کرزہ ہے 0.07 اور کمپنی کے پاس 30 کروڑ ریزرگ میں ہے یعنی کہ یہ بول سکتے ہیں کہ کمپنی ڈیٹ فری ہے کمپنی کے اوپر ڈیٹ نہیں ہے پروفٹ کمپنی کا 60% year on year ویسٹس پہ انکریز ہوا جبکہ 80% کے اراؤنڈ کمپنی کی جو سیلز ہیں وہ ڈاؤن ہوئی ہے انویسٹرز کی بات کرتے ہیں تو سب سے اچھی چیز مجھے رکھتی تھی 2020 میں 50% کی ہولڈنگ تھی پر موٹر کی جو کی اب ماتر 20% رہ چکی ہے اور ایف ایس نے یہاں پر سارا پیسہ نکال دیا ہے اور ڈی آئی نے کبھی ان میں انویسٹڈ ہی نہیں تھے پبلک کی بات کریں تو اپا 80% کی جو ہولڈنگ ہے وہ ساری پبلک کے پاس ہے تو سٹوک کافی زیارہ چھوٹا ہے ہلکا فلکا پیسہ لگایا جا سکتا ہے ان کے ایس اگر یہ سٹوک کو کلکو منوپلیٹ کیا جائے تب بھی آپ کو اچھے ریٹر نکل کے آئیں گے ساتھ ساتھ جو کمپنی کی بک ویلیو ہے وہ 1.22 کے اراؤنڈ ہے یعنی کی بک ویلیو سے کافی زیارہ نیچے سٹوک ٹریڈ کر رہا ہے ابھی کے لئے اتنا ہی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا